اللہ الرحمن الرحیم اے رب میرے لئے میرا سینہ کھول دے میرے کام کو مجھ پر احسان کر دے میری دبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں سامینے زیوکار آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کھلے کر حاضر قدمت ہوں اس کا عنوان ہے ڈاکٹرز کنسنٹس اینڈ اکنومک سٹریٹیجی میں کافی دن سے جب سے یہ وفا یہ وبا کرونا وائرس جس کو ہم کووٹ نائنٹین بھی کہہ رہے ہیں جو اس کا نیم ہے یہ پھیلی ہے تمام کی تمام دنیا جو ہے اس کا جو نظام ہے وہ درہم برہم کر دیا ہے اس ازمائش نے تو میں کافی زیادہ غور کر رہا تھا تجدید کے مراحل میں تھا کہ میں اپنے عمال کا اتصاب کر سکوں اور اپنے ہلکہ احباب کی سماعتوں تک اپنے خیالات پہنچا سکوں اور ان کے خیالات سے بہرہ مند ہو سکوں تو کچھ حضرات میں ان کا نام آپ کے سامنے لوں گا جن کے سبب یہ ممکن ہو سکا کہ میں یہ خیالات آپ تک پہنچا رہا ہوں ان میں جو قابلے دی کرنام ہے وہ تاہر منشاوٹ صاحب ہیں ڈاکٹر اوزیر صاحب ہیں سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں آج کل کوئٹا میں ہیں اور میرے والد صاحب ہیں انہوں نے میری کافی زیادہ رہنمائی کی اور یہ تمام کے تمام سوشل میڈیا جن سے مجھے انفرمیشنز آتی رہی ہیں واسف علی واسف صاحب کا بھی نام میں لینا چاہوں گا کہ ان کے سبب میرے جو خیالات ہیں ان کے اندر اختگی آتی ہے ان کو پڑھنے سے آتی ہے عشباب صاحبوں پر تو ان تمام کے تمام صاحب آنے زیبکار کی وجہ سے یہ میں ایک چھوٹی سی جو گفتب ہو گئی آپ تک پنچا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں پوشش کروں گا کہ چونکہ قرآن پاک جو ایک ہدایت کی کتاب ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے تو اس کے بغیر تو کوئی بھی جو ہم بات کریں گے وہ بیمانہ ہو جائے گی تو موت ایک حقیقت ہے ہم اس حقیقت سے بھاگ نہیں سکتے کلو نفسیں ذائقتی موت سورہ علی مران آیت نمبر 185 میں آتا ہے کہ ہر جان ہر جان موت کا مزا چکھنے والی ہے اور قیامت کے جن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے پس جو شک ساکھ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک ہو کام گیا ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کی جنس ہے تو قرآن پاک میں یہ بات تیر کر دی گئی کہ تمام کی تمام جو ہے جو جانے ہیں ان کو موت کا مزا چکھنا ہے اسی طرح سورہ تقاصل کے اندر اللہ کی ذات مبارکہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نام سے جو نہایت مہروان رحم کرنے والا ہے بہت حاصل کرنے کی حرص تمہیں مشغول رکھتی ہے یہاں تک کہ تم قبروں کو جا دیکھتے ہو نہیں تمہیں جلدی ہی معلوم ہو جائے گا پھر نہیں تمہیں جلدی ہی معلوم ہو جائے گا نہیں کاش تمہیں یقینی علم ہوتا تم ضرور دو ذکھ کو دیکھو گے پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے پھر اس دن تم سے عیش و آرام کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہمیں اپنے تمام کے تمام عمال کا حساب اس دن دینا ہوگا ہم نے انسانوں نے سنسری کے اندر انسانوں کے پر یطرن کیا اور اپنے بے شکم معاشی لحاظ سے دیکھیں معاشرتی لحاظ سے دیکھیں اقتصادی لحاظ سے دیکھیں ہم میں بہت سی کمیاں اور کتاہیاں ہیں اگر اس عزمائش کے بارے میں ذکر کروں تو قرآن میں سورہ اہود کی ترجمے کے ساتھ تلابت سنیں اور اس کو سمجھیں بھی تاکہ آپ اس عذابِ الہی کو سمجھ سکیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں آج سے پہلی جو قوموں پر آتے رہے عذاب کو کس شکل میں آتے رہے کیوں سے سورہ اہود میں یہ بیان کیا گیا اور سورہ فتح بہت ضروری ہے تمام کے تمام پاکستانی قوم کے لئے اور عالم اسلام کے لئے اور اس تمام دنیا کے لئے کوئی سورہ فتح کو سمجھیں کہ یہ کس وقت میں نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی آج یہ کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے تو اللہ اسے بارے میں کیا فرماتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑی سی رہنمائی جو ہے وہ قرآن سے لیں تاکہ ہم بہتری جانے جا سکیں ویسے تو پورے کا پورا جو قرآن ہے وہ ہماری ہدایت کے لئے ہے ہماری بہتری کے لئے ہے لیکن اگر وقت کی کمی کی وجہ سے اگر آپ کو پاس وقت نہیں ہے تو یہ چند سوچتے ہیں ان کو سمجھیں جو آج کا ٹاپک ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے جو کنسنس ہیں ان کو ہم کیسے لے رہے ہیں میں اپنی بات نہیں کر رہا جہاں سے یہ باتیں نہیں ہیں میں ان کا ذکر بھی کرتا چلوں گا ورلڈ ہیلتھ آرنیزیشن کی 2011 کی جو رپورٹ ہے اس کی فگرز کیا ہیں اور اس کے بعد 2019 میں یہ فگر کیسے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں کیسے ڈیپ تینکنگ کرنی پڑے گی بحاصیت کو انڈویجوالی چاہے اداروں کی شکل میں ہو تو 2011 میں ہمارے پاس تکریبا 1,440,000 کے قریب جو تھے وہ ڈاکٹرز سے اس کے بعد جو سپیشلیسٹ تھے وہ ہمارے پاس 26,000 کے قریب تھے اور جو نرسیز تھی وہ اراؤنڈ 55,000 کے قریب تھی اس کے اندر میں دوسرے جو ہیلتھ ورکر سے ہمتہ ذکر نہیں کر رہا ان کی تدار بھی ازادہ ہے دوسری دو ڈاکٹرز ہونے ہمارے پاس جو پلان تھا ہماری گورنمنٹ نے بھی پلانز کیے تھے کہ ان کی تدار کو ہم نے ورلڈ ہیلتھ آرومیزیشن کی جو ریپورٹنگ ہے یا ان کے ساتھ مل کے ہم ان کی تدار کو بڑھانا بھی ہے تو بدکسمتی کے ساتھ ہمارے جو 2.6% آف در جی ڈی پی جہا ہے 2014 کے مطابق ہمارا جو total health جو expenditure ہے وہ یہ ہے جو world health optimization جو 2019 کی جو report آپ اس میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو جو ہمارے private expenditure on health ہیں as percentage of total expenditure on health 64.85 percent so یہ تو وبا سے پہلے کی صورت health دی اب وبا کے بعد جو ہماری صورت health وہ کافی زیادہ جو ہے وہ غور طلب ہے کہ ہمیں اپنے ڈاکٹر صدرات کے ساتھ کیسے پیش آنا ہوگا جیسے امریکہ کے اندر جو آج کی جو report ہوں تین لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے ان کی تداد جو ان کے پیشنٹ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے یہ کرن ہے کہ ہماری تداد بھی کم ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے فرنٹ لائن سولجر ہیں چاہے کوئی بھی ادارہ ہے پاکستان کے اندر شاہے ڈاکٹر ہیں جو سلس ہیں جو ڈیوڈیشری ہے administrative جتنے بھی departments ہیں تمام کے تمام جو three pillars of the state ہیں ہمارے جو ڈیوڈیشری ہو گئی مکننہ ہو انتظامیاں جب ہیں تینوں کو ایک اچھے طریقے سے اپنا ادا کرنا پڑے گا اب جو situation یہ ہے کہ ہم جو main concern ہے کہ ابھی تک جو equipment ہیں جو kits ہیں جو protection kits ہیں وہ ہمارے ڈاکٹر سے رات تک ابھی تک نہیں پہنچیں اگر ان تک kits نہیں پہنچ جائیں تو جو ہمارے front line soul جیسے ان کے تدات میں نے بتا دی تو اگر یہی مشکل میں پڑے جائیں گے تو آپ کو بچائے گا آپ کے لئے کون اپنی جو services ہیں انجام دے گا ایک دم سے ڈاکٹر پی تیار نہیں کی جاتے نرسز پی تیار نہیں کی جاتی ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر اور کافی مشکل مراحل ہیں میری ڈاکٹر ساب سے ڈاکٹر ساب سے بات کی اور انہوں نے میری friend situation کے بارے میں بتایا کہ مسائل انہیں پیش آ رہے ہیں تک کٹس کی فرام نہیں ہے تو اس کے بہاس یہ قوم ہمیں کٹھے مل کر اس کو لے کر چلنا ہوگا میں نے بھی کلپلیشن کی کہ میں پتا کر سکوں کہ کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں تو اس کے اندر میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے پر فیصل آباد سیال پور کراچی بلکہ پورے پاکستان کے اندر بہت سی انڈسٹری ہیں جو بہت اچھ بانگ کر رہے ہیں تو ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس وقت فوری نہ کہ ہم جیسے بہت سکتے ہم ہر چیز کو امپورٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہماری شندر شاید اتنا potential نہیں ہے تو اس potential کو کیسے بہتر کیا رہا سکتا ہے تو یہ تمام کے تمام انڈسٹری لسٹ جو ماسک ہیں جو پروٹیکٹیو سوٹ ہیں جو گیرز ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں وہ ان کی فراہمی کی جا سکتے میری بات انہوں نے بتایا کہ ڈسپوٹیبل کٹ ہیں تو وہ ایک دفعہ ایک دفعہ پیشنٹ کو چیک کرنے جاتے ہیں تو ایک دفعہ استعمال کی جا سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی سکتے لے کے پندرہ سک کے درپیان ہے یعنی کہ جو پیشنٹ چیک کرنے جا رہے ہیں تو ایک دفعہ میں آپ سوٹ کی جو پرائز ہیں بنت ہوں جو قریب جو مارکٹ پرائز ہے وہ اس کے اوپر خرش آتا ہے ساٹھ کروڑ کے قریب لگ بگ جو ہے جو پر ڈیک سوینڈی چاہر تو یہ ایک فگر ہے جو میں نے کلکلیٹ کی ہے کہ تاکہ میں آپ کی سماعت تک یہ پہنچا سکتا ہوں اور ہماری دکٹر حضرات ہیں ان کے لیے بھی کچھ بہتری کے اسباب اور اسباب پیدا ہو سکتے ہیں تاکہ بہتری مکٹھے ہو کر ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور جو فارماسیسٹ ہیں وہ ہمیں تقریبا ایک فارماسیسٹ چاہیے سکس ڈاکٹر کے لیے وینتی لیٹر بھی بن کے آرہے ہیں پاکستان گندر بین کے پروڈکشن شروع ہو بہت خوش آئندہ بات ہے ان مشکل حالات میں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں لیکن اگین سسٹینی ایشوز آئیں گے جو فوڈ کا بہت بڑا مسئلہ آرہا ہمارا 18% جو جو جی ڈی بی کا جو ہماری ٹوٹل انکم ہوتی ہم 18% وہاں سے ارن کرتے ہیں اپنی اریکل جس سے جو بہت کم ہے اور ہمارے ایکنومک کرائسیس بھی آنے جا رہے ہیں بلکہ تمام کی تمام دنیا پہ آرہا تو یہ بھی ایک جو ہماری جنریشن ہے جنگ جنریشن ہے کہ وہ اس وقت اگر گھروں میں بیٹھے ہیں تو اس کے بارے میں بھروفی کر کر رہے ہیں اپنی پلاننگ سٹریٹری اس کو مضبوط کریں نہ کہ اس ٹائم کو ویسٹ کیا جائے اس کو بہتری کی طرف ہم لے کے جا سکیں تو ہم ایک بات والی بات ہے ایک نومک سٹریٹلی آپ کیسے اس کو لیتے ہیں چائنا آپ کے سامنے ایک اس کیسے اس کے ساتھ لڑا وہ چالیس سال پہلے سے جو تھی ان کے پاس پروڈکشن پروٹینشل تھا وہ چیزیں بنا رہے تھے تو ان کے لئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امیونیٹی سسٹم کافی بہتر ہے تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اگر بہتر ہے تو اللہ کے مزید اپنا فضل و کرم کرے اور ہمیں کس سے محفوظ رہیں تو میری یہی دعا ہوگی کہ اے میرے رب ہم پہ وہ ازماشی نہ ڈال کہ ان کا بوجھ باتاشت نہیں کرسکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ